اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے جھارے آدھا کلو بکرے کا گوش یعنی 500 گرام مٹن کے گوش کی جٹ پٹ ریسپی انشاءاللہ اتنی مزیدار یہ نمکین گوش تقریباً 25 سے 30 منٹ میں ہم اسے بنائیں گے مزیدار اور سیمپل بغیر کوکنگ آئل یا بغیر گی کے تو چلیئے شروع قدر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کو نظر آرہا ہے 500 گرام آدھا کلو ہم نے بکرے کا گوش یعنی مٹن کا میٹ لیا اور یہ لیم فیٹ دمبے کی چربی ہے یہ تقریباً 100 گرام یا 150 گرام آپ نے یہ لینا ہے تو اس کو دو گوش کو ہم نے اچھی طرح سے واش کیا اور دوسری جانب ہم یہاں پہ ایک میڈیم سیز تقریباً 150 گرام کا ہم نے پیاز لینا ہے اور ساتھ دو عدد ہری میرچے اس کا ہم نے پیس بنا لینا ہے سب سے پہلے ہم لیں گے اس کے لیے پریشر گوکر میں اس کو بنائیں گے تو گوش ہم پہلے سب سے پہلے اس میں جو بکرے کا گوش ہے 500 گرام یعنی آدھا کلو یہ ڈالیں گے اس کے اوپر جو لیم کا فیٹ ہے یعنی جو دمبے کی چربی ہے یہ ڈالیں گے اس کے اوپر جو پیاز اونین کا پیسٹ اور گرین چھلی کا پیسٹ بنایا تھا وہ ہم نے ڈالا ہے اور ساتھ ہی ایک چھٹکی بہت توڑا سا یہ اپشنل ہے بلیک پیپر یعنی کالی میرچ پاورڈر اور آدھا ٹی سپون سے توڑا سا کم ہم نے اس میں نمک ڈالا ہے اچھا یہاں پہ ہم نے ٹوٹل پانی تقریباً دو گلاس سے توڑا سا زیادہ چیس اوے مل ہم اس میں ڈالیں گے پانی اور پریشر کوکر یہ میڈن افغانی پریشر کوکر ہے یہ اس میں گوش وغیرہ دوسرے جو پریشر کوکر ہے اس سے توڑا سا جلدی گلتا ہے تو یہ ہم نے اس کے ویٹ لگا دیے اب ہم اسے رکھیں گے چھولے کے اوپر تو یہ ہم نے چھولے کے اوپر اسے رکھ لیا ہے اور تقریباً بیس سے پچیس منٹ میں ہمارا یہ ماشاءاللہ نمکین سفید بکرے کا گوش جو تیار ہو جائے گا بلکل آسان طریقہ کار ہے جٹ پٹ ریسی پی ہے تو دو سو ماشاءاللہ سے یہ جو ہمارا بکرے کا گوش ہے یہ بلکل تیار ہے کانے کے لیے تو یہاں پہ آپ کو یہ ایک جلک دکادہ چلے اچھا اس سٹیج پہ ہم نے کچھ کٹیوی ہری مرچے کچھ ہم نے توڑا ساپیاں چھک کر سکتے گے گوش ہمارا گلائے کے نہیں اگر مکمل بن گیا تو یہاں پہ ہم نے لیمن توڑے سے اس طرح باریک باریک کٹی گئے اور کچھ دو عدداری مرچے اور کچھ ادرک جولین سائز میں کٹ ہوا جینجر ہم نے یہ ڈالا ہے اور چولے کو ہم نے بند کر لیا فلیم کو آف کر لیا اسے مزید دو منٹ کے لیے اس کو ڈک کے کور کر کے رکھیں گے تو دو منٹ بعد یہ دیکھیں دوستو کانے کے لیے جو ہمارا سیمپل یخنی والا بکرے کا گوش سفید بلکل ایک دم ریڈی ہے کانے کے لیے تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ہماری سیمپل اور یونیک اور مزیدہ ریسپی اچھی لگی گئی ویڈیو لائک اور چینل سبسکرائب کرنا بلکل مت بولے شکریہ اللہ حافظ